اسلام علیکم ویئرز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے کہ سب خوش ہوں گے اور خیلیت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں برین مسالہ ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی یہ ہم نے ایک لے لیا ہے برین ہے اور ہمیں چاہیوں گے پانچ ٹیمارٹر دو پیاز پانچ ہری مرچیں کری پتہ اور لیمن اور آٹھ سے دس انڈے چاہیے ہوں گے جی یہ ہم نے برین کو پہلے آئیس کیوپ نے دھو یہ جوڑا ہے پھر پانی دال کے اس کو رکھ دیا ہے اسے ہی ہوتا ہے کہ اس کی جو جلی ہوتی بہت جلی ہوتا جاتی ہے یہاں پہ میں نے آٹھ انڈے لے لیا ہے دہی ہے جنجر گالک پیس برین مسالہ دو پیاز پانچ ہری مرچیں لیمن کری پتہ ٹیمارٹر اور بلو بین اور زیرا پاوڈر یہ سب میں نے لے لیا اب میں نے اس کو چاپ کر لیا ہے پیاز کو پائن چاپ آدھا لیمن کڑی پتہ ساپ کر لیا ہے اور ٹیمارٹر بھی چاپ کر لیا ہے اب یہ میں جو ہے اس کی جلی ہوتا رہی ہوں یہ جو اس پہ لگا پا ہوتا ہے رینس وغیرہ یہ اس کے ہوتا رہی ہوں یہ آپ دیکھ رہے فوراں ریموف ہو رہی کیونکہ ہم نے اس کو آئس کیوپ بلکل کو وارٹر میں کر کے ہمیں اس کو چھوڑ دیا تھا ٹین منٹس ٹونٹی منٹس کے لیے تو یہ جلدی سے ریموف ہو جاتی ہے اس سے ورنہ بہت دیر لگتی ہے دیکھیں جی یہ دیکھیں بلکل کلین ہو گیا ہے میں نے کلین کر لیا ہے اس کو جی یہ گارنیشنگ کے لیے میں نے چولین چاپ کر لیا ہے جنجر کو اور ہم لیں گے اس کے ساتھ ہر ادانیا لیں گے جس کو ہم فائن چاپ کر لیں گے گارنیشنگ کے لیے موسیقی 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 یہ اس کے ساتھ بلکل کلین ہو چکا ہے اب میں اس کو بوائل کرنے رکھ دیا ہے لو ہیٹ پی اس میں میں ایک چونمچ تیسن ادرک کا پیسٹ دیکھیں جی بوائل ہو رہا اس کی ہیٹ چلی جاتی ہے اور اور اب جو ہے اس کو میں ایڈ کروں گی ایک چمچ ہلڈی اس سے بھی اس کے اندر کلر بھی ایڈ ہو جاتا ہے اور اس کی سمیل بھی مطلب بہت زیادہ انہینس دی ہوتی جی میں نے ایک چمچ ہلڈی دال دی اس کے اندر اور اب یہ جو ہے تو ایک در میں نے اس کو چھوڑ دیا پانی میں اوکے یہ ہماری ریسپی کے انگریڈینس ریڈی ہو چکے ہیں میں نے فلیم آن کر دی ہے اور اب میں گھی ایڈ کروں گی میں آئل نہیں ایڈ کروں گی ہمیں چاہیے ہوں کہ ایک کپ گھی اور یہ دیکھیں جی اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اب میں نے گھی ایڈ کر دیا اس کے اندر ایک کپ اب میں فائن چاپ کیوی پیاز دو پیاز لی ہے میں نے یہ اس کے اندر میں نے ایڈ کر دی ہے اب یہ تھوڑا سا کو کھو جائیں گی اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے جنجر کارلک پیسٹ جو کہ میں نے لیا ہے ون ون ٹیبل سپون آپ دیکھیں جی اپنے ایڈیس کے یہاں سے ون ٹو ٹیبل سپون بھی آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کو تھوڑا سا ہم ساٹے کریں گے تھوڑا سا سافٹ ہو جائے آنین یہ اب ہم نے جنجر کارلک پیسٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو بھی مکس اپ کریں گے اس میں یہ بھی تھوڑا سا فرائے ہوگا جی نیکسٹ ہم ابھی ایڈ کر رہے ہیں کڑی پتے کا بگاڑ لگا رہے ہیں کڑی پتہ اسی میں ایڈ کر دیں گے ہم اور یوگرٹ یہ ہم نے ون کپ دہی لیا ہے اس کو ایڈ کر رہا ہے اب ہم اس کا مسالہ بھونیں گے جی اچھے سے اس کا یہ مسالہ بھون جائے گا کڑی پتے کے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس میں ٹیمارٹر ڈالیں گے جی ٹیمارٹر ڈال کے اس کو تھوڑے دھگ دیں گے اور اس کا جو ہے تھوڑے سا اروما سیٹ ہونے دیں گے تھوڑے ٹیمارٹر سوفٹ ہو جائیں دہی اپنا ایک جان ہو جائیں یہ دیکھیں جیز اب میں نے اس کو پندرہ منٹ کے بعد ہٹایا ہے یہ دیکھیں اس کو اب میں مکس اپ کر رہی ہوں 10 to 15 منٹس بہت انف ہوتا ہے جس میں یہ اچھے سے بھون جاتا ہے فرائے ہو گیا ہے اب میں ایڈ کروں گی برین مسالہ آپ شان کا کوئی سا بھی پیکٹ لے سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں تو یہ اب میں ایڈ کرنے لگی ہوں اس میں جائیں تو آپ گھر کی مسالے بھی ایڈ کر سکتے لگی مجھے یہ زیادہ بیٹر لگتا ہے اسے ٹیس بہت اچھا انہینس ہوتا ہے اس میں سارے انگیڈینس ایڈ ہوتے ہیں تو میں نے یہ لیا اس کا بہت اچھا ٹیس تھا بہت اچھی سمیل تھی خوشبو بہت اچھی آ رہی تھی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں اب میں اس کو بھون رہی ہوں مسالہ ڈال کے آپ نے اچھے سے بھوننا ہے جب تک اس کا گھی اوپر نہ آ جائیں اور ہم تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کرتے جائیں گے ٹو ٹو ٹری ڈروپس پانی ایڈ کرتے جائیں گے تاکہ یہ اچھے سے اس کا مسالہ آپ نے اس ٹائم پر اس کو بہت ہی اچھا بھوننا ہے یہی ٹائم ہے کہ اس کا مسالہ انہینس ہوگا ابھی تو یہ برین مسالہ ہے اس کا نام اور یہ دیکھیں آپ لوگ ضرور گھر میں ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کمنٹ باکس میں کہ کیسا لگا آپ کو یہ ٹرائے کیا آپ لوگوں نے یہ دیکھیں اب یہ اس کا روما بنتا جا رہا ہے جی اب یہ بھون چکا ہے اب میں اس میں آٹھ انڈری ایٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو دس یا بارہ جتنے بھی آپ فیملی کے لئے حاصل دیکھ سکتے ہیں اس کو کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے اسی وقت اس کو مکس اپ کر دینا ہے مسالے کے ساتھ تاکہ انڈوں کے اندر بھی مسالہ ایٹ ہو جائے اچھے سے اب میں ہری مرچے ہاف بیچ میں سے کٹ کر ہی میں آپ کی مرضی کے باری کٹ لیں یا چوب کر لیں یا جو ہے اس طرح سے بھی ایٹ کر سکتے ہیں مجھے اس طرح سے پسند ہے تو میں نے ایسے ہی ڈال دی جی اب میں نے اسے برین ایٹ کیا ہے یہ دیکھیں سب سے لاسٹ میں آپ نے برین ایٹ کرنا ہے اس سے پہلے ایٹ نہیں کرنا سب چیزیں ایٹ کرنے کے بعد آپ نے برین ایٹ کرنا ہے اور جو ہمیں پاس بٹر تھا وہ میں نے ایٹ کر رہے اور لیمن ایٹ کر رہے ہاف لیمن ایٹ کر دیا ہے اور اس میں میں نے بٹر ایٹ کر دیا ہے بہت ہی زبردست خوشبہ آ رہی ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے جلدی فائیف ٹو ٹین منٹس میں جھٹ پٹ کوکنگ ہو جاتی ہے جی اب میں جو ہوں گارنیشنگ کے لیے جنجر جو ہم نے جولین کٹ کیا تھا وہ ایڈ کر رہی ہوں بہت ہی مزے کی ریسپی آپ لوگ لاس میٹ رائے کیجئے گا یہ دیکھئے جی اب میں نے تھوڑا سیس میں ہرا دھنیا ایڈ کر دیا گرینڈر ایڈ کر دیا ہے آپ یہ دیکھئے اس کا ارومانہ شروع ہو گیا گھی اور مکھن کی جو خوشبو ہے اور اس کے ساتھ کٹی پتے کی سمیل اور جو ہم نے دھنیا اور ادھرک ایڈ کری دی پہت ہی زبتہ سے سمیل ہے اوکے لاس میں میں ایڈ کر رہی ہوں گرم مسالہ ایک چمچ اوپر سے گارنش کیا ہے اور زیرہ پاوڈر یہ دیکھئے جی اور اب ہم اس کو ڈھک دیں گے پائیف منٹس کے لیے اس کے بعد یہ ایسا اس کا لکھ ہوگا بہت ہی یمی آپ لوگ لازمی ٹرائے کی گا اوکے باب بائے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں موسیقی